روزہ دار کے موہ کی بو کو مشک سے بھی بہتر بتایا گیا ہے اسے معلوم ہوا کہ روزہ دار کی یہ بو شہید کے خون کی بو سے بھی بہتر ہے کیونکہ شہید کے خون کی بو کو حدیث میں چاہتا آ گیا سنن نصی کی روایت ہے ریحوہ کلمسک یعنی شہید کے خون کی بو مشک کی بو جیسی ہے تو شہید کے خون کی بو کو مشک کی بو جیسا کہا گیا ہے لیکن روزہ دار کے موہ کی بو کو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار کہا گیا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ دار کے موہ کی بو کی اہمیت کیا ہے فضلت کیا ہے کہ اس کا تقابل اس کا مقابلہ اگر ہم شہید کے تپکتے ہوئی خون سے کریں تو اس کی جو بو ہے وہ شہید کے خون کی بو سے بڑھ جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ یہ جو تقابل ہے وہ صرف جزوی لحاظ سے روزے دار کے مو کے بو اور شہید کے خون کے بو اس کا اگر ہم تقابل کرتے ہیں تو روزے دار کے مو کے بو یہ بھاری پڑ جاتی ہے شہید کے خون کے بو پر لیکن اگر ہم یہ دونوں عمل کا مجموعی لحاظ سے تقابل کرتے ہیں یعنی شہادت کو پورے پیکج میں دیکھتے ہیں روزے کو پورے پیکج میں دیکھتے ہیں تو شہادت کا عمل روزے کے عمل پر بھاری ہے شہادت کا جو ثواب ہے وہ روزے کے ثواب پر بھاری ہے لیکن ایک پارٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں روزے کا ایک پارٹ لیا روزے دار کے موں کے بو اور شہید کا ایک پارٹ لیا اس کے خون کے بو تو ان دونوں کا اگر ہم تقابل کریں گے تو روزے دار کے موں کی بو کی جو فضلت ہے وہ بڑھ جائے گی شہید کے خون کی فضلت سے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی